بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری جو ریسپی ہے وہ ہے بہت مزے کی بہت ڈیفرنٹ یہ جس تو آپ نے کھائی ہوگی لیکن ریسپی آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے جو میں نے بنائی ہے آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی یا کسی نے نہیں بنائی ہوگی ام شور ابھی تک کسی نے نہیں بنائی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بہت خوبصورت سی ایک کڑھائی لی ہے جو کہ میں نے آن لائن آرڈر کی تھی دراز سے ہم اکثر میری ڈیشیز اس میں بنتی ہیں اور یہ کلاسک والوں کی ہے کے کلاسک والوں کی اور ماربل کوٹنگ ہے اس کی تو چلیں اب میں نے اس میں دو پیاس شامل کر دی ہیں اور فلم کو میں نے آن کر لیا تھا اور پیاس شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا میں اسے میکس کرتی ہوں تاکہ پیاس کا پانی ٹرائ ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں 1 کپ آئیل ایڈ کر دیا ہے آئیل کو آئیل کو آئیڈ کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے میں نے مسترڈ سیٹ شامل کرنے تھے تو پھر خیر میں نے پیاس کو سائٹ پہ کیا اور مسترڈ سیٹ شامل کیے تو پھر میں نے پیاس میں مکس کر دیا یا 1 ٹی سپون اس میں بھر کے میں نے میکس گرم مسالہ شامل کر دیا ہے جس میں لونگیں ہیں کالی میرچ ہے زیرہ ہے اور بھڑی والی الائچی ہے موٹی الائچی بلیک چھو ہوتی ہے اب میں نے اس میں 2 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ کے شامل کر دی ہیں اور میں اس کو میکس کروں گی پیاس کو مجھے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اب یہ جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ ہی اچھے سے فرائے ہو جائے گا یہ اس میں میں نے ایک شامل کی ہے گرین الائچی اس کا اس میں فلیور بہت اچھا آتا ہے اب جی میں نے اس میں 2 ٹوماتر شامل کر دی ہیں میں ہمیشہ ٹوماتر اسی طرح بڑے سلائسز میں کٹ کر کے شامل کرتی ہوں جب یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو میں ان کی سکن ریموو کر لیتی ہوں اس کو میں نے اچھے سے میکس کیا ہے اس کو میں نے سارے مسالے اپنے سامنے رکھ لی ہیں تھوڑا سا میں اس میں پانی ایٹ کروں گی تاکہ مسالہ جلنے نہیں پائے پیاز اور جنجر گارلک پیسٹ اور ٹماٹر اور جو میں نے خوشک مسالے شامل کی ہیں حلدی میں نے شامل کر دی ہے 1 ٹی سپون بھر کے مجھے پسند ہے حلدی میں زیادہ شامل کرتی ہوں اور جی یہ 2 ٹی سپون میں نے کورینڈر پاوڈر کرش کیا ہوا پاوڈر نے بلکل کرش کیا ہوا کورینڈر اور بھونا ہوا میں گھر میں ہی بھونتی ہوں اور اسے کرش کر لیتی ہوں تو وہ شامل کر دی ہے ریڈ چلی میں نے 1 ٹی سپون شامل کیا ہے اور کرش چلی جو ہے وہ میں نے 1 ٹی سپون شامل کر دی ہے ٹھیک ہے نمک میں نے 1 ٹی سپون شامل کر دیا اور جی یہ آگئی کولنجی 1 ٹی سپون یہ شامل کر دی جوائن جو ہے 1 ٹی سپون شامل کیا ہے میرے ہر کھانے میں اگر میں آپ کو نہ بتاؤں لیکن یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میکس کی ہے اور اس میں میں نے آلو ایڈ کر دی ہے 1 کے جی تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ آم سی دش ہے اس نے ایسے ہی کہایا کہ آپ نے پہلے نہیں کھائی ہوگی اور دش تو کھائی ہے یہ آلو ڈیفرنٹ ریسیپیز میں استعمال ہوتے ہیں لیکن جو میری ریسیپی ہے وہ آپ نے ٹرائی نہیں کی ہوگی تو میں نے لڈ لگا کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی میں چمچ ہلاتی ہوں میں سینٹر سے اسے ہلاتی ہوں کیونکہ مسالہ جو ہے سارا سینٹر میں کٹھا ہونا چاہیے کیونکہ فلیم کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ سینٹر میں ہی ہوتی ہے اس سے آپ کا مسالہ اچھے سے کوک ہو جاتا ہے جو چیزیں ہوتی ہے جسے پیاز ہے ٹماٹر ہے تو میں ویٹ نہیں کرتی سبزی میں کہ میں ابھی پیاز کو گلال ہوں یا ٹماٹر کو گلال ہوں وہ ساتھ ہی گل جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ٹماٹر کی سکن ہے وہ جو سوفٹ ہوتے جاری ہے وہ میں نے ریموف کر دی ہے تھوڑا سا اس میں میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور کچھ ہی اپنے ہی پانی میں کوک ہو رہا ہے یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھ سے اپنا فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا مسالہ جو ہے گل چکے اب دیکھیں جی اس میں میں شامل کر رہی ہوں انڈے انڈے شامل کرنے سے پہلے میں نے کر دی ہے تھوڑا سا پانی ایڈ انڈے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن میری ہمیشہ سے عادت ہے میں ڈائریکٹ شامل نہیں کرتی ہوں میں چیک کرتی ہوں ہمیشہ تو پھر میں شامل کرتی ہوں چائے میں نے بہت اچھی جگہ سے لیے ہوں اور اب میرے ہمیشہ اچھے جگہ سے ہی آتے ہیں اور میں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ان کی ایک سپائری ہے لیکن پھر بھی میں ہمیشہ چک کرتی ہوں تو چلیں میں نے پانچ انڈے شامل کر دی ہیں تھوڑی در میں اس کو ریسٹ لوں گی اب میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے میکس کر لوں گی اب بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت عام سی رش ہے اکثر بنتی ہے گھر میں صبح ناشتے میں بھی بن رہی ہوتی ہے پھر کہاں سے یہ خاص ہوئی لیکن آگے دیکھتے جائیں تو جی میں ساتھ ساتھ اسے میکس کر رہی ہوں اچھے سے میں اس کو بھون رہی ہوں ایک بات آپ یاد رکھیں جب بھی آپ آلو انڈے بنائیں تو اس کو اچھے سے بھونیں اتنا بھونیں کہ انڈے کی جو ایک سمیل ہے نا وہ ختم ہو جائے اکثر ہم آلو انڈے بناتے ہیں تو اس میں سے انڈے کی سمیل آرہی ہوتی ہے تو وہ آپ جب اس کو اچھے سے بھونیں گے تو بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی اب میں نے لیں ہیں کوئی تین گرین چلی وہ اس میں شامل کر دی ہیں یہ چکن پاوڈر ہے ون ٹی سپون میں نے یہ شامل کر دیا اگر آپ کا بس چکن کیوب ہے وہ شامل کر دیں اس کو میں نے میکس کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا بھون کیا ہے یہ ہے جی میتھی کسوری میتھی میرے پاس بہت کم رہ گئی تھی تو جتنی رہ گئی تھی وہ میں نے شامل کر دی ہے اگر زیادہ ہوتی میں زیادہ شامل کر دی اس کو میں نے لگا دی ہے لیڈ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے شمیں روشن ہو گئی ہیں ابھی بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوگا ہے ایک دم سے پیچھے آگ کیسے جل گئی تو یہ جو بتا رہی ہوں میں آپ کو اس کے ساتھ والا جو سینٹر والا سٹوو ہوتا ہے چھوٹے والا وہ آن ہے اب میں نے اس میں شامل کر دی ہیں گول سلائسز میں ٹوماٹر اور پیاس آپ چاہیے تو آپ کے پاس اگر شملا میرچ ہو تو وہ شامل کر دیں میں نے لیا ہے کوئلا جو کہ میں نے بالکل اینڈ میں رکھا تھا تو اس کے اوپر میں نے ڈال دیا آئل اور میں نے اس کو دے دیا ہے تھوڑا سا سموک اور تھوڑا اس کو میں لگا دوں گے دم یہ اتنی مزیدار ڈیش ٹریٹی ہوتی ہے کہ سب بہت پسند کریں گے ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی بن جاتی ہے بلکل اس میں باربی کیو کا ٹیسٹ آرہا ہوتا ہے پھر یہ جو ٹماٹر اور پیاس جب یہ آپ اسے دم لگاتے ہیں اس کے بعد سموک دیتے ہیں تو ان کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ